بسم اللہ الرحمن الرحیم تصوف کو اسلام کی روح سمجھا جاتا ہے تصوف کے مختلف نام مشہور ہیں کہیں تصوف کو زہد کے نام سے جانا جاتا ہے کہیں تذکیہ نفس اور کہیں احسان کے نام سے کہیں تقویٰ اور پرہزگاری کے نام سے جانا جاتا ہے تصوف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا خالق اور مخلوق کا تعلق کو مضبوط کرنا یا اسے جوڑنا یہ تصوف کا مقصد اور مطلب ہوتا ہے لیکن جہاں اورینٹلیسٹکس یعنی کہ جس کو ہم اردو میں مستشرک کہتے ہیں ان مغربی مفقرین نے جہاں اسلامی تعلیمات پر اعتراضات لگائے قرآن مجید پر اعتراضات کیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر اعتراضات کیے آپ کے کمالات پر اعتراضات کیے فقہ پر اعتراض کیے اسلامی قوانین پر اعتراض کیے تو انہوں نے تصوف پر بھی کچھ اعتراضات کیے تو ان کی دیکھا دیکھی ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے اور بہت سارے نوجوان بھی تصوف کے بارے میں اور سوفیزم کے بارے میں شکوک و شبات کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی تصوف پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں تصوف پر جو مشہور اعتراضات کیے گئے ہیں وہ درجزیل ہیں سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تصوف ایک خارجی پیداوار ہے یعنی کہ تصوف کا قرآن میں اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے یعنی اور تصوف کا نبی کریم آر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے زمانے کے ساتھ تابعین اور تبہ تابعین جس کو خیر القرون کا زمانہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے ساتھ تصوف کا تعلق نہیں ہے یا اس میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی تو اس لئے اعتراض کیا جاتا ہے کہ تصوف یہ ایک خارجی پیداوار ہے یعنی کہ باہر سے لیا گیا ہے تو اس اعتراض کا جواب بھی ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ دیں گے اور دلائل کے ساتھ دیں گے دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تصوف اجمی پیداوار ہے یعنی کہ تصوف کی ابتداء اجم سے ہوئی ہے یعنی کہ اس کی جڑ اجم میں ہے مکہ اور مدینہ میں اس کی دلیل نہیں ملتی یا مکہ اور مدینہ سے اس کی ابتداء نہیں ہوئی اور اس اعتراض کو منصوب کیا جاتا ہے خاص طور پر علماء اقبال کے طرف علماء اقبال کا بھی اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی اس اعتراض کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ایک الگ ویڈیو میں ذکر کریں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے تیسرا اعتراض جو تصوف پر کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ تصوف دور زوال کی پیداوار ہے یعنی کہ جب مسلمانوں کے عروج کا دور ختم ہوا مسلمان زوال پذیر ہوئے تو اس وقت مسلمانوں نے تصوف اور صوفیہ کی ایک جماعت جو ہے وہ بنا لی اور اس کی ابتداء ہوئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تصوف کے اندر چونکہ مایوسی بےہمتی بےعملی اور دنیا سے بے رغبتی پائی جاتی ہے تو اس لیے اس کو جو ہے زوال کے ساتھ جو ہے منصوب کیا جاتا ہے تو یہ چند اعتراضات تھے جو تصوف پر کیے جاتے تھے اور آج کے دور میں بھی بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ اعتراضات ہوتے ہیں اور وہ یہ اعتراضات کرتے بھی ہیں تو ان اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے ہم ان اعتراضات کی وجوہات اور اسباب کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی پیچھے کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے مغربی مفکرین نے تصوف پر یہ اعتراضات کیا تو اسباب کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کی جو امہات القطب ہیں جو بنیادی مسادر ہیں ان کی جو پبلیکیشن ہے یا ان کا جو ہے تدوین ہے وہ بہت دیر میں ہوئی اگرچہ کتابیں ہمارے پاس موجود تھیں لیکن وہ مختوتات کی صورت میں لیبریریز میں موجود تھیں جہاں سکالرز کا محققین کا جو ہے رسائی وہاں تک کتابوں تک نہیں تھی تو جس کی وجہ سے محققین نے اپنی طرف سے یعنی کہ جو ان کو سورسز ملیں انہی سورسز کو انہوں نے جو ہے تصوف کی بنیاد بنا لالا اب مغربی مفکرین نے کہاں سے ریسرچ کی یا کس چیز کو بنیاد بنا کر تصوف کا ایک روپ دیا یا تصوف کی تصویر بنائی سب سے پہلے ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو دو سو سال ایسے گزرے ہیں جو اسلام اور مغرب کے درمیان بہت زیادہ دشمنی عداوت اور بغض اور حسد کی صورت میں گزرے تھے یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں اور مغرب لوگوں یعنی کہ عیسائیوں کے درمیان سلیبی جنگیں ہو رہی تھی تو دو سو سال تک یہ جنگیں جاری رہی اور ان جنگوں کے دوران اور جب یہ جنگیں ختم ہوئی اس کے بعد بھی مغرب کے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک نفرت رہی ہے اس نفرت کو دل میں رکھ کے انہوں نے جو تحقیق کی ہے اسلام کے بارے میں تو انہوں نے ہمیشہ سے جو ہے اسلام میں خامیہ تلاش کرنے کے کوشش کی ہے تو اسی لیے تصوف کو بھی انہوں نے جو ہے ایک غلط تصویر یا ایک غلط جو ہے تصویر پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جب بھی سلیبی جنگوں کا خاتمہ ہوا تو مغربی لوگوں کا سب سے پہلے جو آنا ہوا وہ ایران کی طرف ان کا میل جول رہا ایرانی لوگوں کے ساتھ جب وہ ایران میں آئے تو ایران میں آکے سب سے پہلے انہوں نے فارسی کو سیکھا اور فارسی کو سیکھنے کے بعد انہوں نے ایرانی ایران کی یعنی جو کلچر تھا ثقافت تھی اس کو سمجھا ان کے فلسفے کو پڑھا اور ان کی جو وہاں پر خانکاہیں تھی وہ صوفی ایزم تھا اس چیز کو دیکھا اس چیز کو دیکھنے کے بعد انہوں نے تصوف کے بارے میں اپنا ایک مائنسٹ بنایا اور کچھ لوگ جو وہ تھے جو محقق تھے وہاں آکے انہوں نے تحقیق کی تھی اور انہوں نے لکھا تھا اور دوسرے کچھ لوگ وہ تھے جو سیاہ تھے اور تاجر تھے تجارت کے سلسلے میں ایران آئے اور وہاں واپس جا کے انہوں نے جو ہے اپنے سفر نامے لکھے ان سفر ناموں میں انہوں نے اپنے سارے تجربات اور مشاہدات کو ذکر کیا آپ جو بعد میں تحقیق کرنے والے تھے انہوں نے جب تصوف کے بارے میں تحقیق کی تو ان کے اس پاس جو سورسز تھے جو ان کے پاس جو معاخص تھے یا مسادر تھے وہ وہی تھے جو انہوں نے ایران سے حاصل کیے تھے تو وہی ان کے اپنے سفر نامے تھے انہی کو انہوں نے جو ہے بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے ایک تصوف کا جو ہے ایک بگاڑ کر ایک چہرہ جو ہے لوگوں کو سامنے پیش کیا جس کی وجہ سے سولویں صدی سے لے کر بیسویں صدی تک یہ چار سال جو گزرے ہیں چار سو سال اس میں مغربی مفکرین اور خاص طور پر یعنی کہ جو مستشرک ہیں انہوں نے اسلام کے بارے میں اور تصوف پر ترہا ترہا کی اعتراضات کیا اور جس کا اثر جو ہے مسلمانوں پر بھی ہوا اور خاص طور پر برے سغیر کے جو مسلمان تھے ان پر ان کا اثر تب ہوا جب برے سغیر پر برطانی راج تھا اور برطانوی لوگوں کا برے سغیر کی طرف آنا جانا تھا تو اس وقت بہت سارے ایسے جو مستشرک تھے وہ برے سغیر کی کالیجوں میں جا کر لیکچر دیا کرتے تھے جیسے کلکتہ کالیج تھی علیگر کالیج تھی مدراس میں کالیجز تھے تو وہاں جا کر وہ اپنے جو ہے لیکچرز دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کا جو ہے ایک منسٹ بنائے کرتے تھے تصوف کے اور اسلام کے خلاف تو آج بھی ہمارے بہت سارے نوجوان جو تصوف کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو ان کے پاس جو جس سورس کو یا جس راستے کو وہ اختیار کرتے ہیں وہ مغربی راستہ ہے چونکہ ان کا جو ہے جو بنیادی اسلام کے مسادر ہیں وہ زیادہ تر عربی میں ہیں اور عربی سے وہ جانتے نہیں ہیں اور ہمارا جو ہے زیادہ نوجوانوں کا لگاؤ انگلش کے ساتھ ہے انگلش کو پڑھنا چونکہ آج کے دور میں ایک جدت پسندی یا روشن خیالی سمجھا جاتا ہے اور عربی کو پڑھنا ایک قدامت پسندی یا کم تر ہی سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں کا زیادہ لگاؤ جو ہے انگلش کی طرف ہے اب جب وہ ایک انگلش لینگویج میں تصوف کو سمجھنا چاہیں گے تو انگلش میں ہمارے پاس جو بھی لٹریچر ہے وہ ان مغربی مفقرین کا ہے مستشریقین کا ہے تو جب ہم ان مستشریقین کے سے اپنے گھر کے بارے میں اپنے دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پر ہمارے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے تو یہ اس کو ہم تحقیق بھی نہیں کہہ سکتے ریسرچ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے گھر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور میں کسی اور سے پوچھ رہا ہوں اپنے گھر کی احوال تو اگر ہمیں تصوف کو دین اسلام کو پڑھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے جو بنیادی مسادر ہیں ان تک رسائی حاصل کریں ہمارے پاس تصوف کی تمام تاریخ موجود ہے تصوف کے تمام علوم موجود ہیں اگر ہم نے تصوف کے بارے میں جاننا ہے تو تصوف کی جو امہات القطب ہیں جو مسادر ہیں ہم ان تک رسائی حاصل کریں ان کو پڑھیں پھر ہم تصوف کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ تصوف کی تعلیمات کیا ہیں تصوف کے جو امہات القطب ہیں جن کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تصوف کے بارے میں تو تصوف کے جو مشہور کتب ہیں امہاتل کتب میں جس کا شمار ہوتا ہے جیسے کشف المحجوب حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ہے اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی احیاء العلوم اور کیمیہ سعادت ہیں اور اسی طرح فطوح الغعب عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ہے رسالہ کشیریہ ہے فصوص الحکم ابن العربی کی ہے تو یہ وہ بنیادی کتب ہیں جن کو پڑھ کر ہم تصوف کی اصلی علوم ان کی بنیاد کو اور تصوف کی روح کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ جو درمیان میں میں نے اعتراضات ذکر کیے ہیں ان اعتراضات کے جوابات ہم ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ایک ایک اعتراض کو ذکر کر کے اس کی تفصیل سے ہم جو ہے اس کو رد کریں گے قرآن اور حدیث سے دلائل دیں گے اور بہت ساری ایسے دلائل ہوں گے جو ہم مغربی مفکرین یا اورینٹلسٹکس کے جو ہیں ہم کتابوں سے ہم انشاءاللہ دلائل دے کر اس کا رد کریں گے تینک یو جزاک اللہ